ہلو فرنس سواگت ہے آپ کا دیش دنیا کے سب سے بڑی خبروں میں جیہاں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں آپ کو دیش دنیا کے ایسی خبریں جسے جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے جیہاں دوستو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کچھ ایسی خبریں جو آپ کے لئے سب سے امپورٹنٹ ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ کی کچھ ہائلائٹس سے جیہاں دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہم ہر پریوار کو ملے گا چار لاکھ کا معافضہ جیہاں دوستو کیسے ملے گا آپ کو کیا کرنا ہوگا اور کیسے آپ کو جو ہے اس کی جو ہے گھوشنا کی سرکار نے کی ہے جیہاں دوستو کس راج سرکار نے اس کی گھوشنا کی ہے کہ سبھی کو چار لاکھ کا جو ہے معافضہ دیا جائے گا تو جاریں گے اس خبر کو بھی ویستار سے دوسری سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ کالج کی اگزام جیہاں دوستو جتنے بھی تمام ایسے سکولز کے کالوجز کے کام جن کے باقی تھے ان کے اگزام ہونے والے جیہاں دوستو کب سے اگزام سٹارٹ ہونے والا وہ ہی بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر ساتھی دوستو پردان منتری نیرد موڈی کرنے والے ایک نئی گھوشنا کا ہے جیہاں دوستو تمام ایسے مزدور بھائی بہن جو اپنے گاؤں میں فج چکے ہیں جیہاں دوستو جو سہروں سے نکل کر اپنے گاؤں میں جا کرسے ہوئے ہیں ملتا تھا اس میں کافی کمی کر دی گئے تو جانیں گے اس خبر کو بھی وستار سے ساتھی جانیں گے لائی سی نے نیومے میں بدلاؤ کیا ہے تو ساری خبروں کو ہم دیکھیں گے وستار سے اور ساتھی دوستو ان تمام مزدور بھائی بہنوں کے لیے جو اندراجمہ ابھی بھی فسے ہوئے ہیں ان کے لیے کیسے ریجسٹریشن کرنا ہے کیسے وہ جو اپنے گاؤں پہنچ سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقوں کے ساتھ ہم سمجھائیں گے آپ کو تو اس ویڈیو کو آپ انتقضی ضرور دیکھیں گ ہے دوستو کرنا اپ ڈیٹس کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتہ یہ مہاماری پوری دنیا میں فیل چکی ہے جیہاں دوستو اگر ہم پوری ورلڈ وائٹ پہ بات کریں تو فائی پوائنٹ فائی فور ملین جیہاں دوستو پانچ ملین سے زیادہ لوگ جو ہے اس کے چپیٹ میں آ چکے ہیں اور ابھی تک دو دسمالوں دو سات ملین یعنی کی بائیس لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے ابھی تک ٹھیک بھی ہو چکے یہ بہت ہی اچھی خبر ہے اور سانت ہی دوستو ایک دو خبر کی بات یہ ہے کہ تین لاکھ ارتالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت اس بھینکر بیماری کے وجہ سے ہو چکی ہے بات کریں بھارت دیس میں تو بھارت دیس میں ایک لاکھ پینتالیس ہزار جیہاں دوستو ابھی تک کرونا کے معاملے سامنے آ چکے ہیں جس میں سے ساٹھ ہزار چار سو اکیانبے لوگ ٹھیک بھی ہو چکے ہیں اور جن کی مرتی ہوئی ہے ان کی سنکھیا ہے چار ہزار ایک سو سر سٹھ تو دوستو بات کرتے ہیں بھارت میں کا سب سے زیادہ کرونا کا سنکرمنہ کہیں فیلہ ہے تو وہ مہاراسترہ جیہاں دوستو مہاراسترہ میں ہے ٹوٹل کیس ابھی تک پچاس ہزار دو سو اکتیس اور اگر مہاراسترہ میں ہم کسی پرٹیکولر یعنی سہر کی بات کریں تو وہ سہر ہے ممبئی جیہاں دوستو ممبئی میں ابھی تک جو ہے چالیس ہزار کے آس پاس میں جیہاں دوستو یہ آکڑے پہنچ چکے ہیں تو دوستو یہ سب سے بڑی جو ہے خبر یہ ہے کہ ممبئی جو ہے سب سے بڑا ریڈ زون سابیت ہو رہا ہے لیکن ساتھی دوستو سب سے ب� بڑی خبر یہ بھی ہے کہ ممبئی انیورسٹی جو ہے اپنے اگزامس کو لینے پا لی ہے جیہاں دوستو سب سے بڑی خبر یہ ہے کیونکہ تمام ایسے لوگ جو بچے ہیں جو اپنے دراج میں جا چکے ان سامان لوگوں کے لیے بہت ہی بڑی خبر یہ ہے کیونکہ اگر ممبئی جیہاں دوستو ممبئی اگر اگزامس لیتی ہے تو ان تمام بچوں جو گاؤں پہنچ چکے ہیں جو ان راجیوں میں جا چکے ہیں ان کے لیے واپس لوٹ کرانا ہے ایک چندہ کا بھی سہ ہے جی کے بعد بیس دن کے آپ کو نوٹیس دی جائے گی اور اس بیس دن کے اندر جیہاں دوستو بیس دن کے اندر آپ کو اپنے نیٹیو پلیس سے یہاں پر آنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو جو ہے اگزام میں بیٹھنا ہوگا اگر آپ نہیں آتے تو آپ کو جیدہ سیدھا فیل کر دیا جائے گا تو یہ بہت ہی بڑی خبر ہے آپ سبھی کے لیے جو بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بات کرتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی خبر کی چار لاکہ محفظہ جیہاں دوستو بھیا سرکان نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ کرونا اپ ڈیٹس جیہاں دوستو کرونا کی وجہ سے اگر کسی پریوار میں کسی بھی صدیس کے اگر ملتی ہوتی تو اس کے پریوار میں جیہاں دوستو چار لاکہ محفظہ پردان کیا جائے گا تو یہ سب سے بڑی خبروں میں سے ایک ہے کہ بیاد سرکار نے جو ہے سامنے آ کر اس بات کی گوشنا کیا ہے بات کرتے ہیں اگلی سب سے بڑی خبر کی طرف وہ ہے ہمارچل پردیس جیہاں دوستو ہمارچل پردیس نے دس جیلوں میں تیس جون تک کے لیے لاؤ دوستو ریلوے سے جانے والے تمام مزدور بھائی بہنوں کے لیے جیہاں دوستو جو ممبئی کیرل چینائی تمیلاڑو کہیں سربی جو کی کسی بھی راج سے کہیں پر بھی جا رہے ہیں ان سب ہی کے لیے بہت بڑی خبر یہ ہے کہ آپ سب ہی کے لیے ٹرینے جو ہے چالو کر دیں گئے ہیں اور ساتھ ہی دوستو اگر آپ کو پروازی مزدوروں کے لیے جو سپیشل ٹرینے چلائے جارے ہیں اس میں آپ کو سبیدہ نہیں مل رہے ہیں یا پھر آپ اس میں نہیں جا پا رہے ہیں آپ کا آیا سیٹیزی کے مادیام سے جیہاں دوستو ریلوے میں جو ہے ریجرویشن کروا سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ جیہاں دوستو آپ اپنے سہر سے اپنے گاؤں میں جا سکتے ہیں تو یہ سب سے بڑی خبروں میں سے ایک ہے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جیہاں دوستو اگلی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ تین مہینوں تک کے لیے سرکار نے فیصلہ کیا تھا کہ دو دو ہزار روپے پردیک کسان کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے اور ساتھ ہی پانچ پانچ سو روپے پردیک مہینوں کے کھاتے میں دیے جائیں گے فیلال دوستو یہ جو عویدی ہے وہ آپ کو بڑھا دی جانے والی ہے جیہاں دوستو کیونکہ لاؤں کے وجہ سے لاؤں جو ہے اور ایکسٹینڈ ہو گیا جس کی وجہ سے جو یہ اماؤن تھا یعنی کہ جو دو ہزار روپے آپ کو چھ ہزار ملنے والا تھا دو دو تین قسطوں میں اسے اب بڑھا کے لگ بگ چھ مہینے تک کر دیا گیا جیہاں دوستو یہ سرکار کے طرف سے آپ سب سے بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے اور ب بات کرتے ہیں اگلی سب سے بڑی خبروں میں جیہاں دوستو بینکوں نے جیہاں دوستو بینکوں نے اپنے جو ہے در میں بہت ہی زیادہ کمی کر دی یعنی کہ ہم بات کریں کوٹیک مہیندرہ بینک جسے آپ جانتے ہوں گے سکس پوائنٹ فائی پرسنٹ آپ نے کافی ایڈ بھی دیکھا ہوگا جو سب سے زیادہ جو ہے بیاس دیتی تھی انہوں نے اپنا جو ہے فار پوائنٹ فائی جیرو سے گھٹا کے ساڑھے تین کر دیا جیہاں دوستو ایک روپے کا ج جو ہے سیدھا ایک ون پرسنٹ کا جو ہے آپ کو نقصان ہوگا تو یہ بہت ہی بڑی خبر ہے تو اگر آپ ہی تک آپ نے جو ہے اپنے بینکوں میں اگر آپ نے فیقز اپوزٹ کیا تو یہ آپ کے لیے زانہ بہت ضروری ہے اگلی خبر کے طرح بڑھتے ہیں جیہاں دوستو بیس لاکھ کروڑ کے پیکج میں کس کو کیا ملا جیہاں دوستو کسانوں کے لیے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ کسانوں کے لیے کافی کچھ سویدہ ہے اگر آپ کے پاس کسان کریڈٹ کارٹ ہے تو آپ آس آسانی کے ساتھ لاکھوں روپے کا لون لے سکتے ہیں آپ کو کچھ بھی کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ کسی بھی نزدیکی بینک میں جا کر اپنے کسان کریڈٹ کی مہائیتہ سے آپ آسانی سے کرج لے سکتے ہیں بات کرتے ہیں اگلی سب سے بڑی خبر میں جیہاں دوستو دارو کی جو بکریتا تھے وہ کافی لوگ چھنٹی تھے کیونکہ آن لائن بکریتا جب سے چالو ہو گئی اس کے بعد صحیح کافی جگہوں پر جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ دارو کیلئے اب لمبی لم بھی کتائے لگانے کے جو ہے آوشکتہ نہیں ہے کیونکہ دوستو اسے کالا بازاری پہ کافی پرباہ پڑا ہے جہاں پر دارو کی دارو جہاں چار سو پانچ سو روپے کی دارو تھی وہ جو ہے سات سو آٹ سو ہزار روپے میں بیچی جا رہے تھی لیکن آن لائن سویدہ کر دینے سے یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اسی اچھی تدام میں یعنی جو دارو کے ہے اسی دارو میں دارو ان کو اپلد ہو جا رہی ہے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جہاں دوستو اگلی سب بڑا جو ہے کڑا فیصلہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ تمام پروازتی مزدور بھائی بینوں کو ایک پروازتی سنگٹھن کی طورت جو ہے جو ہے جوڑا جائے گا تاکہ جب بھی مزدور یہ کہیں بھی سہر میں سے باہر جائیں یا پھر اپنے راج سے باہر جائے کسی آنے راج میں تو ان کا جو ہے ریجسٹریشن یہاں پہ ہونا چاہیے اور بقاعدہ جیاں دوستو بینا ریجسٹریشن پولیس ویریفیکیشن کے وہ کسی بھی مزدور کو جو ہے روزگار پر نہیں رکھے گی تو یہ بہت ہی بڑی خبر ہے آپ سب ہی کے لیے یعنی کہ جو بھی مزدور اپنے اپنے گاؤں میں گئے ہیں ان کے لیے راجسٹریشن کا پروسس چالو ہو چکا ہے تو آپ پلیس اپنا راجسٹریشن ضرور کرا لیجیے گا اگر آپ بھی کام کی تلاس میں ہیں تو اگلی خبر کی طرف بڑھتے جیہاں دوستو اگلی خبر کی طرف یہ ہے کہ ٹڈڈی دل جیہاں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹڈڈی دل جو ہے کافی فصلوں کو نقصان کر چکے اور ان کا جو ہے آکرمند دن کا دن بڑھتا جا رہا ہے پہلے اکتر پردیس اور اس کے بعد ہم مدر پردیس تو فیلحال جو ہے مدر پردیس سرکار نے ایک بہت ہی بڑا فیصلہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹڈڈی دل سے ہوئے نقصانوں کا ہوگا سروے کسان مزدور بھائی بہنوں کے لیے ساتھی دوستو کسان مزدور بھائی بہنوں کی خسلے اگر اولہ یا سوخہ یا پھر باریس کی مار سے یعنی کسی بھی پرکار سے پراکردیک عبداؤں سے اگر کسی کا بھی نقصان ہوتا ہے تو اس پہ سرکار جو ہے بہت ہی بڑا فیصلہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے پورا جو ہے بھرپائی کی جائے گی یعنی ان کو پورا محافظہ دیا جائے گا تو آپ کو جو ہے کبھی بھی اگر ایسا کچھ بھی اگر آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ جو ہے اپنے نزدیکی پنچائت سبا میں یا پھر اپنے گرام پنچائت میں جا کر کسی سے بھی ادھکاری سے بات کر کے اپنے فیصلوں کا جو ہے سروے کروا دیجئے تاکہ اگر آپ کا نقصان ہوا ہے ٹڈڈی دلوں کے وجہ سے یا باریس کے وجہ سے سوخہ کے وجہ سے تو آپ کو جو ہے آپ کے محنت کا جو فل ہے وہ آپ کو مل جائے گا اگری باریس خبر کی طرف بڑھتے جیہاں دوستو پیٹرول کے دام ہونے والے ہیں مہنگے جیہاں دوستو پانچ پرترول کے دام ہو جائیں گے مہنگے ایک جون سے تو جانتے اس خبر کو بستہ سے جیہاں دوستو میجورم سرکار نے اس کی گوشنا کر دی ہے کی ایک جون سے یعنی کہ ایک جون سے جیسے ہی آپ کا 31 مہی کو لاؤڈان ختم ہوگا ایک جون سے نئی جو ہے لاغو ہو جائیں گی یعنی کہ پیٹرول پہ آپ کو پانچ پرتیسط جو ہے زیادہ دینا ہوگا اور ڈیزل پہ ڈھائی پرسنٹ یعنی 2.5 پرسنٹ آپ کو زیادہ دینا ہوگا سرکار نے جو ہے ویٹ جو ہے بڑھا دیا ہے جس کے وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں اجافہ ہو رہا ہے جیہاں دوستو میجورم سرکار نے ایک جون سے پیٹرول پہ 5 فیصدی اور ڈیزل پہ 2.5 فیصدی جو ہے ویٹ بڑھانے کی گوشنا کر دی ہے اور ہمارے سیوگی کے انصار جیہاں دوستو راج کے ویت منتری لال چملیانی نے اس بات کی جانکاری دیتے ہوئے کہا ہے کہ مکھ منتری جورا متھنگا کی عدیشتہ میں ہوئی منتری پرسنٹ کی بیٹیک میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے پیٹرول پہ 20 فیصدی کی جگہ 25 فیصدی اور ڈیزل پہ 12 فیصدی کی جگہ 14.5 فیصدی ویٹ لگائے جائے گا اگلی سب سے بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں جیہاں دوستو لوگ ڈاؤن سے ہونے والا سب سے بڑا نقصان ہے بیروزگاری جیہاں دوستو اسی میں ایک چیز اور جوڑنے والی ہے جیہاں دوستو اگلے 6 مہینے تک 40% ٹریول جو ٹیوریزم ویپار میں تھے جو ٹریول جنسی تھی سب ہی جو ہے کمپنیاں جو ہے بند رہے گی جیہاں دوستو کوئی بھی کھلنے کے آثار نہیں ہے 40% لیکن 36% کمپنیاں ایسی ہیں جو ارستائی روپ سے ہو سکتی ہے بند جیہاں دوستو سب سے زیادہ اگر فرق پڑتا ہے کرونا اپ ڈیٹس کے وجہ سے تو وہ ہے ٹیوریزم پہ کیونکہ کوئی بھی انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ نہیں جانا چاہتا اور اس کا جو ہے سب سے زیادہ پڑے گا جو ہے ٹیوریزم پہ جو جن کا پریوار جلد چل رہا ہے ان کو کیونکہ ایسے لوگ کی سنکھیا بہت ہی زیادہ ہے بھارت میں جیسے کی آگرہ اگرہ دیکھا جائے تو آگرہ گھومنے کے لئے کافی لوگ آتے ہیں لکھناو مومبائی انڈیا گھومنے کے لئے جتنے بھی ٹیوریزم آتے تو سب کچھ بند ہو جائے گا 40% جیہاں دوستو تو 6 مہنے تک تو بلکل بھی کھلنے والے نہیں ہیں تو ایسے تمام لوگوں کے لئے سرکار بہت ہی جلد کوئی نہ کوئی فیصلہ لینے والی تاکہ ایسے لوگوں کے لئے بھی جو ہے سرکار کچھ نہ کچھ بھرن پوشن کا جو ہے بھرن پوشن کا ویوستہ کر دی جائے اگلی خبر کی طرح بڑھتے جیہاں دوستو تمام ایسے لوگ جو اپنے گاؤں میں جا کے بس چکے جیہاں دوستو وہ تمام لوگوں سے ہماری ڈیکویسٹ ہے اگر آپ اپنے سہر سے اپنے گاؤں جا رہے ہیں تو پہلے آپ کو اپنے پنچات جب سبح میں یا پھر آپ کے جو بھی پردھان ہے ان سے سمپر کر کے چودہ دن کے لئے کارنٹائن ہو جائے اس کے بعد ہی آپ اپنے گھر جائے جیہاں دوستو یہ آپ سبھی کے لئے ہماری طرف سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے تو بات کرتے ہیں دوستو اگلی خبر کی طرف تو اگلی خبر کی طرف یہ ہے دوستو جیہاں دوستو ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں اور یہی کامنا بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے سرچت ہوں گے سیف ہوں گے اپنا پالن کیجئے لوگ ڈاؤن کا سوسل ڈسٹینسنگ کا بہت ہی جلد لوگ ڈاؤن کھول جائے گا تاکہ حالات ستھر ہو جائیں گے اور تمام ایسے مزدور بھائی بہن جن کو یہ چنطہ ستا رہی ہے کہ کیا ہوگا اب ان کا آگے کا بھوشش کیونکہ روزگار جو ہے نہیں مل رہا ہے اور کیسے ان کا پریبار کا پوسن ہوگا تو سرکار جو ہے اس کے اوپر بہت ہی بڑا نیرنے لینے والی جیہاں دوستو تمام ایسے مزدور بھائی بہن جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کی اگر اتر پر دیس کی بات کوئے تو وہاں پہ 23 لاکھ مزدور ابھی تک جو ہے پہنچ چکے ہیں بیہار میں 6 لاکھ مزدور جو ہے بیہار پہنچ چکے ہیں ایسے تمام لوگ جو پہنچ رہے ہیں اور وہاں پہ اپنے گھر پہ جو ہے اس تھی رہے ان تمام لوگ کے لئے جو بیرازگاری بھتہ کا جو اسکیم ہے وہ نکالی جائے گی جیہاں دوستو تاکہ آپ کو گھر بیٹھے بھی دو سے تین ہزار روپے مل سکے تاکہ آپ کا گھر کا تھوڑا بہت جو ہے سمسیہ جو ہے دور کر دی جائے سکتی ہے تو دوستو امید کرتے ہیں آج کے ویڈیو آپ کو پسند آگا ویڈیو اچھا رہا ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکائب ضرور کیجئے گا جیہاں دوستو لالالی بٹن کو دبا کے آپ ہمیں اپنا سپورٹ اپنا پیاس ضرور دیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ووٹس اپ پہ فیس بک پہ شیئر کیجئے ہم پانچ ایسے جیہاں دوستو موسیقا